اسلام علیکم طلبہ و طلبات تو آپ کو ایک خط لکھنا ہے اپنے والد صاحب کے نام اور آپ کے گھر کے حالات کیسے ان کو اس کی آگائی دینی ہے یہ سوال آپ کو اٹھا جا رہا ہے تو اسی پہ آج ہم لکھیں گے تو ہم شروع کریں گے پہشانی سے جہاں ہم لکھیں گے عز دلدار بٹ پرا مرخہ انیس جون سن دوزار بیس یہ ہمارا پہلا ایسا آگیا جسے ہم پہشانی کہتے ہیں دوسرا ایسا اس میں ہم نے ایک تو جگہ کا نام لکھا دوسرا ہم نے وہاں پہ تاریخ راکم کر دی اب دوسرا ایسا ہم یہاں لکھیں گے ہم خط لکھ رہے ہیں آپ نے والد صاحب کو تو ہم یہاں لکھیں گے محترم و مکرم جناب ابو جان اسلام علیکم قبول یہ ہمارا دوسرا ایسا آگیا القاب دعا تو اب ہم تیسرا ایسا جو اس کا مضمون خط ہے ہم کیوں لکھ رہے ہیں لکھنا ہے کہ ہمیں گھر کے علاق سے ان کو آگائی دینی ہے تو یہ ہم یہاں پہ لکھیں گے امید ہے کہ آپ بلکل خیریت خیریت و آفیت سے ہوں گے امید ہے کہ آپ بلکل خیریت و آفیت سے ہوں گے دیگر صورت احوال حال کی جمعائی احوال یوں ہے کہ کافی دن ہوئے آپ کا کوئی حد موصول نہیں ہوا یعنی حاصل نہیں ہوا موصول نہیں ہوا یہاں پر بلکل خیریت ہے اور تمام کام اچھے سے ہو رہے ہیں آپ اپنی حیریت اور حالات کے متعلق ضرور لکھیں انتظار رہے گا والسلام یہ تیسرا حصہ ہمارا جو مضمون اکھت ہے وہ مکمل ہوا یہ کوشش کرنی چاہیے یہ حصہ جتنا چھوٹا ہو اتنا اچھا ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹی لائنوں میں آپ اپنی بات جو ہے جو آپ کا مدا ہے جو آپ کا مضمون ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں یہ یہ ختم ہو گیا اب یہ خات لکھیں گے خط لکھنے والا کون ہے آپ کا فرما بردار بیٹا یہ مکمل ہو گیا یہ خط جو ہمارا ہے یہ مکمل ہو گیا آپ نے والد صاحب کے نام خط لکھو اور گیلو علاج سے آگا کرو پہلے ایسا ہمارا آج دلدار بٹ پورا مورخہ انیس جون دوزار بیسیز بھی دوسرا ایسا موطرم و مکرم جناب ابو جان اسلام والکم قبول جو مقصد تھا آپ کا جو آپ کو پوچھا گیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ بتا دیا تو یہ آپ کا جو مضمون خط جو ہے وہ مکمل ہوا اب آخری حصہ جو ہے خاتمہ آپ کا فرمامدار بیٹا یہاں پہ نام نیچے لکھو یا نہ لکھو کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ ہے ہمارا خط اس کی ایک مشک تو آگے ہم اور خط پہ لکھیں گے پانچ آٹھ خط تو کم سکم لکھیں گے اس کے بعد ہم دوسرے خطوط پہ جائیں گے وہ پڑھیں گے تو یہ آپ اپنی کاپیوں پر لکھیں اس کو اچھی طرح سے پڑھیں سمجھیں اور اس کے بعد لکھنے کی کوشش کریں والسلام